اور اگر بات کریں راجستان کی تو راجستان کی رازدھانی جائپور کورونا کا بڑا قلعہ بن گئی ہے اور اس قلعے کو توڑنے کی اب تک کی کوششوں کو خاص کامیابی نہیں مل پائی ہے اسی طرح گجرات کا امداباز شہر بھی کورونا کا قلعہ بن چکا ہے جہاں کورونا آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے اندوستان کا گلابی شہر کلر کورونا سے ترہمام کر رہا ہے یہاں راجستان میں سب سے زیادہ کورونا پوزٹیو کیس ملے ہیں کورونا مریضوں کا آخلا 420 پلس ہو چکا ہے روزانہ 25 سے 30 نئے ماملے سامنے آ رہے ہیں شاہد آپ یہ سن کر چوک جائیں گے کہ اکیلے ایک سکش نے پرکوٹا کے اس علاقے میں رہنے والے تمام لوگوں کو پچھلے کئی دنوں سے بے میادی کرفیو کے بیچ میں رہنے کو مجبور کر دیا پیتالیس سکش کا یہ سکش اومان سے آیا تھا جب ہوای اڈے پہ اترا تو اس میں کورونا کے لکشن نہیں ملے لیکن سواستویبہ کے عدیقاریوں نے اس سے چودہ دن تک آرنٹائن میں رہنے کو کہا لیکن اس نے لاپروائی کچھ اس حد تک بڑھتی کہ اپنے پریوار کے لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے ملتا رہا چودہ دن بعد اس میں کورونا کے پوزیٹیو لکشن ملے تب تک وہ دو سو لوگوں کے سمپرک میں آ چکا تھا اور تب سے لے کر یہاں پر لگاتار کورونا پوزیٹیو مریج مل رہے ہیں اومان سے آیا شخص جہپور کے رام گنج کے رحمانیہ مسجد علاقے کا رہنے والا ہے اب رام گنج جہپور کا سب سے دھرکتا کورونا کے اندر بن چکا ہے باقی کسر تملی کی جماعت نے پوری کر دی پچیس مارچ تک راجستان میں آٹھ کورونا پوزیٹیو کے معاملے سامنے آ چکے تھے لیکن جہپور میں آئے نمے کورونا پوزیٹیو معاملے نے نہ کیول سواستی بھاگ کے عدیقاری بلکہ پوری سرکار کی ہی نیند اڑا دی کیونکہ ایک ہی دن میں چھبیس لوگوں کو کورونا پوزیٹیو اس علاقے سے پایا گیا اور آج حالت یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کا 21 دن ہے اور کورونا پوزیٹیو کی کیول اسی علاقے میں سنکھیا بڑھ کر چار سو بیس سے بھی جیادہ ہو گئی ہے اندازہ لگایا جانا مشکل نہیں ہے کہ کتنا مشکل ہو رہا ہے یہاں پر کورونا سنکرمن کو روکنا ابھی جہپور میں کل 1970 کورونا سندگ ہیں جنہیں گھروں میں رہنے کے نردیش دیئے گئے ہیں ان میں سے زیادہ تر ودیشی یا ودیشیوں کے سمپرک میں رہنے والے لوگ ہیں جہپور میں پرکوٹے علاقے کی سیمائیں سیل کر دی گئی ہیں سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ راجستان کے جس بھیلوڑا موڈل کی پورے ہندوستان میں تاریف ہو رہی ہے اسی موڈل سے جہپور میں کورونا کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا موڈل سے جہپور میں کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا